اسی لیگبارن کا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ ایدہ زنگلہ ایدیسی آئی تو اینو اللہ اور اللہ دے ذکرنا تاکک برکار دیکھو نمچہ جیسے جسم کی گزارہ ہے گوش کھاؤ تاکک خجور کھاؤ تاکک پیسٹا کھاؤ تاکک تے گو بھی کھاؤ تے گیس بھئی تحصیل ایسے پتر دل کی بھی گلہ ہے نہیں ملے گی تو کمزور ہو جائے گا اور کچھ اس طرح کی گزائیں اگر ملیں گی تو دل کو بھی گیس ہو جائے گی بیمار ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا اور اس کی گزا کیا ہے اس کی گزا ہے اللہ کا ذکر ہے اس لیے تو کمزور ہو گی اس لیے تو بیمار ہو گی اس کو کم نے اس کی گزا دیئے ایک دو سے جڑی لازمی سی دینی اوکی دیئے پہلی دوز دوز انتاں فجر دینے دو فرض فجر دینے ایک لازمی دوز اے دوز اس نے ڈاکٹر کہنا ہے اے اے ایسے لی دعائی لازمی کھانی کہاوکہ تے نقصان آؤ اس تو پہلے بھی سی جدہ لیوی دعائی تے لیکن فجر علی دیئے ضرور دینی لازمی سی پھر ایک ڈوز اور بندی سی شراب تھی پھر ایک اور ڈوز اسی چاش تھی لیکن چل کوئی اگرہ نہیں تھی لیکن پھر ایک ڈوز بارہ پڑھ کے زہر ویلے پھر دیں پھر ایک ڈوز حضر جی اصر ویلے آٹھ پڑھ کے پھر دیں پھر ایک ڈوز حضر جی مغرب ویلے ست پڑھ کے پھر دیں پھر ایک ڈوز حضر جی شاہ پڑھ کے ستارہ پڑھ کے انہوں ملنے کی دائیل ہو جائے انہوں ڈھوزے وہ پی مار وہ اس لیے دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ یہی ہے امتوں کے مرضے کوہن کا چارہ دے ہید کریبہ نہیں کرنا جب تر سارا کچھ ہیدہ دیان کرو اولی خوراک فجر دی لازمی دوسری خوراک زہر دی لازمی اے نہ خوراکہ مغیر گزارہ پھر اثر دی مغرب دی پھر اشاد پتریس خوراک اے خوراک نہ لبیتے اخیر لہودہ نوشان ہوئے گئے اگر اے پانی خوراکہ نہ دی دیا گئے اخیر لہودہ نوشان ہوئے گئے یہاں تک تو عزیز صاحب کتابوں میں لکھے اگر ایک گھر میں دس بندے رہ رہے ہیں میں پڑھ رہا تھا دوسری خوراکہ اگر ایک گھر میں دس بندے نو نمازی ہیں ایک بے نماز ایک گھر میں دس بندے رہ رہے ہیں نو نمازی ہیں ایک لکھے جو اس ایک بے نماز کی نوست نو نمازیوں پہ غالب آئے گئے اتنی نوست ہے نماز حالا میں کہتا ہوں بدرگن جس طور چکتاب لکھی بڑا سونا دور سی پھائی جو کارچ دس بندے تھے نو نمازی تھے ایک بے نماز لیکن اب جس طور سے ہم گزر رہے ہیں کیا ہے دس بندے نے ایک نمازی نو بے نماز اسی لئے لوگ آکر میں کہتا ہوں کوئی کار دے گا میں کہتا ہوں میرے کہتا ہے کوئی حصور نہیں گدد سے نہیں ہے کوئی نہیں تسی نماز بھی نہ پڑو تسی ذکر بھی نہ کرو تسی قرآن بھی نہ کولو تسی درود بھی نہ پڑو تو میں کار دے گا اسی لئے کہتا ہوں کوئی گدد سے نہیں ہے اس لئے بتر لاؤ یہ سارا کچھ اپنی زندگی وقت بزر وقت ہے گزر اور اس دن سوائے حسرتوں کی ہمارے پاس اور کچھ بھی آہ ٹھیک ہے کسی کو گسا لگ رہا ہے میری بات کا کوئی بیٹا کچھ سوچ رہا ہے لیکن قرآن کہتا ہے پھر اس دن بندے نے کیا کہنا ہے اس دن بندے نے کہنا ہے سورة حجر یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی اس دن بندہ کہے گا مکچوں نہیں سکیتا اس دن بندہ قرآن ہے جو ہو گیا جو ہو رہا ہے جو ہونے والا ہے سب بتاتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے جنتی جنتی جہنمی جہنمی جہنم آپ اس میں بات ہوں قرآن کہتا ہے جنتی جنت میں جہنمی پھر جو جنت والی ہیں جہنم والوں سے پوچھے گئے قرآن کہہ رہا ہے سورة مدت کیا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَاقَرْ مَفَمُونَ دوسری جنتم سے کیوں آگا ہے کیوں سڑھ دے بھی ایسا قرآن کہتا ہے جو جہنمی ہیں جو جہنم میں آنے کی سب سے پہنی وجہ کیا بتائیں گے وہ اب ایسے پھر جنت والوں کا کہیں گے قَالُوا لَنَّكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وہ کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آگئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پتر میں کوئی میر تک کی میر دیگہ ذنہی نے سکھائی میں نے آپ کو کوئی غالب مشہر نہیں سکھائی میں نے آپ کو اللہ کا کلام سکھائی اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھے گا کہ ادھر جائے گا جہنم میں جائے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کہاں جائے گا لیکن دکھی ہے کہ حضرت میں اس دور میں گفتت کر رہا ہوں کہ ہم ڈاکٹر کی تو مان جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتے ہیں اج جہنم ایسے پہلے صرف ہم ڈاکٹر ساڑھی نبستی آترا کے آپ چڑھے لیں کہ بھئی اے اتوار اتوار تک بچنا ہم مان جانے لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا اللہ دی من نہیں وہ یہ تو نہیں کہ میری تقریر کے بعد کو نمازی پڑھتے ہیں انہیں رہنے میں دے کیونکہ میں نے آپ کو کونسی کو ڈاکٹر کی بتائی ہے میں نے آپ کو اللہ اللہ کے رسول کی بتائی ہے اللہ دلدہ رسول دی کے تھے من نہیں ڈاکٹر دی میں نے حضرت صاحب ہم گناہ گار آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ آپ کا پتہ پیچھے جو حج ہو گیا میں حضرت ہم کسی حجی صاحب آئے ملنے کے لئے چلے گئے حجی تو نہیں میں عمرے سے بچے تشریف لائے ہیں اسلام آباد گلگل ڈی اچ میں رات کو پروگراموں سے فارغ ہو گئے میں نے کہا کہ میں جائے ہم نے پھر اسی طرح ملنا ہوتا ہے وہ حجی صاحب تھے ہم گئے ملنے کے لئے میں نے ان کو کال کر دی مار انہوں نے بھی کچھ اور حباب کو بھی بتا دیا وہ پھر آ گئے کافی ہے وہ ظاہر ہے حجی عمرے والے نے تو بات میں جو کچھ کرے گا پہلے تو کجور اور حضرت ایک بندے کے آگے نے کھجور کی گئی اس نے یہ کیا کہ نہیں اور ڈاکٹر نے منع کی تے شروع گئے لے میں حضرت صاحب میں بڑا جذبت دی جائے بندہ ہوں میں پتہ نہیں کھڑے موں نے چھک کر گیا میں یار مہمان آیا ہوں میں نہیں مناسے میں اتنا کچھ سارا میں ہمیں یہ حضرت صاحب آتے ہیں یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دے رسول دے آکھیں کھڑا نہیں چھٹنے ڈاکٹر آکھے تے اجوا وہ چھوڑے آ مر جا کچھ بھی نہیں پہلی تکال پتر میں ایک لکھال ہے اوہ خجور جڑی نبی پاک نے اپنے دست مبارک نہ لائی ہوئے وہ کھا کہ بھی کدھی کو مر مر رہا ہے وہ کھا کہ بھی کدھی ادرس صاحب مر مر رہا ہے جو خجور محمود نے اپنے دست مبارک سے لگائی ہو اجوا جسے کہتے ہیں وہ کھا کہ مرے گا کوئی اور میں کہتا ہوں حضرت اکر بندہ میں کہنا آخری ساتھ دیکھلوتا تھا میں کہتا ہوں کھا لائے مر جائے گا نا وہ کم از کم کل فرشتے دے یہ تو کہیں گے یالا ہے وہی جڑا اجوا کھا کہ مرے گا مر جاؤ کہ تو وہ خجور نو نہ کیتی ہے جنہوں حضور نے اپنے دست مبارک نہ لائی مر جاؤ اٹھو ہے اجوا اور اٹھو ہے اجری جی کی نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کی مٹی میں میں کہتا ہوں اجوا تو اجوا ہے اوہ مدینہ پاک کی سکری ہو مبروم ہو قربان جاؤں اے اٹھو ہی نہ نہ کریں وہی گیڑی مٹی جو نکلی ہے لیکن جا ہے دکتر دیا کہیں جو انہوں نے نہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ رسول دیا کہیں لیکن بھائی میں نے سنا دیا میں نے نیوٹی پوری کر دیا کیا کہہ رہے قرآن تو نماز نہیں پڑے گا قَالُوا لَمْ نَاكُوا مِنَا نُسْخَلِّ وہ کتے جائے گا جائے گا ایسے لیے تر پانچ وقت دی سونی نماز صرف بدلہ صاحب پتا ہے کیوں سونی کر کے نہیں پڑھتے جیدو تو سونی کر کے پڑھیں اللہ سونی کر کے پڑھیں جو انہوں سکون آئے گا انہوں فجر دی خوراک کھا کے سکون ملے گا انہیں زور بلے تے محبتے کھٹ کے لہنے انہوں نے کہنا یا آفیر دو آئی کھائیے جب میں فجر بلے بڑے مضایا یا پھر لائے گا تم کھٹ کے جتو جتو منٹ روئے ایسا ہمانگو دیکھ بس انہوں پتر جدو انہوں نے آنڈا لو سونی کر انہوں نے سونی کر چاہنا نگو مبت نگو عشق نگو دیوانیاں نگو کیا دل تک جائے باقی ہر سارے کام میں آبی گا وہ دیکھونا کسی نے کتنا سونا کہا تھا وہ کہتا ہے محمد محمد میں کہتا رہا محمد 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 میں کہتا رویا کی کہنا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آئے تم سے ملاتا رہا میں آئیت پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی بناو نور دے موتیوں لڑی کو اپنے کرانچے ٹنگ ہو حضر جی روشنی ہوئے کوئی اپنے کرانچے ٹنگ ہو کوئی روشنی ہوئے کرانچے نی رہی حدیث پاکہ مفہوم ملتا ہے جب ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو تارے چمکتے نظر آتے ہیں تارے حدیث پاکہ مفہوم ہے ایسے فرشتے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جن گھروں میں ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو چمکتے نظر آتے ہیں